وہ سینیٹری ورکرز کو اتنی ہی عزت ملی چونکہ وہ کام کر کے آئے تھے چونکہ انہوں نے ڈلیور کیا تھا اور شریف فیملی کے اندر میری چیف منسٹر کے ڈکشنری میں جو جتنا کام کرتا ہے اس کو اتنی عزت ملتی ہے اس کو اتنا پیار اتنی تحسین ملتی ہے حکومت ڈاکٹرز کے جائز مطالبات مانیں گی لیکن وزیر علیہ پنجاب لائسنس ٹو کل نہیں دیں گی وزیر اطلاعات اسمہ بخاری کی پریس کانفرنس کہا ماضی میں پانچ لوگوں کا گینگ پنجاب کو لوٹتا رہا سوات واقعے پر دل دکھی ہے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے کہا دسمبر میں لاہور کے راستوں پر الیکٹرک بسے چلنا شروع ہو جائیں گی پنجاب کے اندر واقعی کام ہوتا نظر آ رہا ہے جو بات چلتی تھی کہ جی خالی بادے ہماری حکومت اس پر یقین نہیں رکھتی جو وعدہ کیا جا رہا ہے وعدہ پورا کیا جا رہا ہے جو سو دن کا وزیر سی ایم صاحبہ کا تھا اس میں ہمارے ٹرانسپورٹ پارٹرن شاملی ہیں لیکن پورے پنجاب کے لیے جو سٹیپس انہوں لیے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہاں پر لوگوں کی دس دس سال سے حکومت چل رہی ہے اب گیاروہ گیاروہ سال چل رہا ہے شاید وہ ابھی تک وہ سو دنوں کے ہمارے برابر کام نہیں کر پا رہا ہے حکومت ہوش کے ناکھن لے اور ڈائیلوگ پر مسائل حل کرے صدروائی دیئے پنجاب ڈاکٹر شریب نیازی نے حکومت کو خبردار کر دیا کہا حکومت حقوق کے لیے ہرطال پر ڈاکٹرز کے خلاف کسے بھی کاروائی سے باز رہے تمام مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رہے گا مریضوں کا علاج کرنے سے انکار کرپشن کے خلاف پنجاب حکومت کا بڑا اقدام سرکاری ٹھیکوں پارکنگ اور کینٹین کے ٹھیکوں میں مبینہ مداخلت کی شکایت پر تحقیقات کا فیصلہ ٹھیکوں کی تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانی کی تجبیز ذریعہ غورت تعمیراتی کاموں اور ٹھیکوں کی ریپورٹ بھی مانگ لی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذریعہ صدارت اسلاسوا عید پر اندہ کارکردگی پر جپٹی کمیشنرز اور ان کی ٹیم کو سراہا وزیر اعلیٰ کی ممکنہ بارشوں کے پیش نظر پیش کی انتظامات کی ہدایت کہا عوام تک اشیاء خرنوش کی سستیدام و فراہمی یقینی بنائی جائے زخیرہ اندوزے ملاوت اور منافع خوری کی روک تھام کمیشن حکومت کا پنجاب انفورسمنٹ آتھارٹی بنانے کا فیصلہ آتھارٹی کھانے پینے کی اشیاء کا میار چیک کرے گی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی نگرانی کرے گی انفورسمنٹ آتھارٹی کو جرمانوں کا اختیار ہوگا پنجاب اسمبلی میں بجٹ پر بحث کا آج تیسرا روز ایک گھنٹہ پندرہ منٹ تاخیر سے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈیپٹی سپیکر زہیر اقبال چنڑ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی بجٹ پر عام بحث جاری پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کی کال لاہور کے تیس میں سے صرف چھے حلقوں میں احتجاج کیا جا سکا شہر کے چوبیس حلقوں کے ٹکٹ ہولڈرز اور اراکین اسمبلی احتجاج کیلئے نہ نکلے ذرائع کے مطابق احتجاج نہ کرنے والے راہنماؤں پر مرکزی قیادت مرہم ہے مہنگائی کی خلاف جماعت اسلامی کا کل ملکگیر احتجاج کا اعلان امیر یہ جماعت حافظ نیم و رحمان کے پریس کانفرنز کہا بجٹ میں ٹیکسوں کا توفان ہے ٹیکس دینے والے مزید نہیں چوڑے جا رہی ہیں ٹیکس دینے والوں پر بوچ نہ دینے والوں کو مراد دی جا رہی ہیں مہنگائی کے گھنے بادل چھٹنا سکے سبزیوں اور پھل بدستور عوام کی پہنچ سے دور چکن کے قیمت کو ریورس گیر لگ گیا مرگی کا گوشت سترہ روپے سستار چار سو ارتیس روپے کلو میں فروخت فارمی انٹو کی فی دلشن کیمت دو سو پچاس سو روپے پر برقرار مارکٹ میں انٹو کی پیٹی سات ہزار تین سو اسی روپے میں دستیا رہت دشمن اناثر کے خلاف فود آتھارٹی کا گرینڈ آپریشن ای تاتیلات میں سے سات ہزار اکسو فود پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی بارہ ریسٹورنٹس آرٹ سویٹ یونٹس کو بند کر دیا گیا ناکس انتظامات پر ایک ہزار فود پوائنٹس کو ایک کروڑ اکاون لاکھ کے جرمانے آئد کیے گئے سورج آگ برسانے لگا شہر میں قہر برساتی گرمی سے شہری حلکان درچہ حرارت انتالیس ایک ڈگری تک پہنچ گیا محکمہ موسمیات کے مطابق دن بھر سورج اور باطلوں کی آنکھ مچولی بھی جاری شام کے اوقات میں بادل برسنے کا امکان لاہور سمیت پنجاب میں خسرہ کے وار لگتار جاری چوبس کھنٹے میں دو سو اکتالیس نئے مریض سامنے آگئے لاہور سے بتیس مریض ریپورٹ ترجمان محکمہ سہت کے مطابق روہ سال اب تک چادہ ہزار پانسو پچاس کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں ٹیچنگ ہسپتال میں ہاسپٹل ویسٹ منیجمنٹ منصوبے کی لاغت میں اضافہ منصوبے کی لاغت ایک ارپین سٹھ کروڑ چھانوے لاکھ روپے تک پہنچ گئی نظر سانی پی سی ون میں ویسٹ منیجمنٹ کے لیے اضافی اشیاء کو لاغت میں اضافے کا جواز قرار دیا گیا قانون سازی اور نجکاری کمیٹی برائے کابینہ کا اجلاس تدارت وزیر تعمیرات و مواصلات صحیب احمد نے کی کابینہ کمیٹی کو بھیجے گئے دس ایجنڈے زیر غور پنجاب پروکیورمنٹ رولز میں ترمیم سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر کو بھرتی کرنے کے رولز کا جائزہ لیا نوجوانوں کے لیے خوش خبری گوگل فور ایڈوکیشن کی محکمہ سکول ایڈوکیشن سے معاہدے کیلئے پاکستان آمد وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کہتے ہیں معاہدے کے تحت پہلے مرحلے میں پچاس ہزار اسادزہ تین لاکھ طلبہ کو گوگل سیٹی فائٹ کورسیز کروائیں گے امن دشمنوں کے خلاف سیٹی ڈین ایکشن لاہور سمیت مختلف شہروں میں ایک سو باون انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن بائیس دہشتگرد گرفتار دھماکہ خیز مواد ہینڈ گرنیڈ اور ڈیٹونیٹر برامت لاہور سے ٹی ٹی پی کے دو خطرناک دہشتگرد پکڑے گئے ہیر گاؤں کے قریب پولیس مقابلہ زخمی کانسٹیبل ادنان اور زفر نیٹری ہسپتال میں زیر علاج سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ کی ہسپتال آمد زخمی اہلکاروں کی عیادت کی ڈی آئی جی آپریشنٹ اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے بھی اہلکاروں کی عیادت کی باگبانپورا قبرستان میں قبر سے چھ ماہ کے بچے کی لاش غائب ہونے کا معاملہ ایس ایچو باگبانپورا کا کہنا ہے بچے کو جانور نکال کر لے گئے ہیں والد کو کئی مرتبہ فان کیا تھانے پیش نہیں ہو رہے والد ناصر محمود کا کہنا ہے شکایت کرنے پر انتظامیوں کے جانب سے دھمکیاں مل رہی ہیں ہمیں کی نماز پڑھ کے سیدھا قبرستان گیا ہوں وہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ میرے بچے کی ساری قبر جو ہے وہ دیڑھی ہوئی ہے اس کا جو کفن ہے وہ باہر پڑھا ہوئے اور کفن کے ساتھ ساتھ جو بچے کے نیچے ہم نے روحی لکھی بھی وہ بھی باہر پڑھی ہوئی ہے جو اوپر انٹوں کی سلیب نہ آئی تھی وہ انٹے ساری باہر ہیں اور بھی اس میں سے بچے کی ٹیٹ باڑھنگ آئی ڈی ای جی اوپیشنز کا پولیس لائنز کیلہ گجر سنگھ میں اردل روم محمد فیصل کامران نے آفیشلز کے شوکاس نورکیسز انکوائری ریپورٹس اور اپیلوں کے سامات کی ہے کہا محکمے میں کرپشن اختیارات سے تجاوز زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل درامت یفتی نہیں بنایا جائے تیراسی لاکھ روپے کی بچھلی کے بل کی نادہندگی پر بزرگ شہری کی گرفتاری کا معاملہ لاہور ہائیکوٹ نے بزرگ شہری کی گرفتاری غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا غیر قانونی الپی جی پوائنٹس اور منی پیٹرول پام کے خلاف کریک ڈاؤن 21 دکانے سیل 197 الپی جی سیلنڈر 12 ریفلنگ اور دو منی پیٹرول مشینیں ضبط کر لیں ڈی سی رافیہ حیدر نے کہا انسانی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کسی صورت برداشت نہیں ہوگا خدمت مراکس میں شہروں کے لیے بڑی سہولت ٹوکنٹیکس کی ادائی کی بھی اب خدمت مراکس پر ہو سکے گی گاڑیاں موکسائکلیں بھی خدمت مراکس میں ٹرانس پر ہوں گی تمام خدمت مراکس میں ایکسائز کاؤنٹر قائم کرنے کا فیصلہ ورکنگ مکمل کر لی گئی ہم نے کوشش کی ہے کہ ٹریفک کنجیشن کے حوالے سے ہمیشہ سے ہم جو ہے ویگ گفتگو کرتے ہیں وہی ٹریفک آفیسرز جو ہیں وائیلیشنز کو دیکھ رہے تھے وہی ٹریفک آفیسرز جو کنجیشن کو دیکھ رہے تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا دور دور ہمارا ایک ایک آفیسر کھڑا ہوتا تھا وہ ٹریفک بلوک کو اس طرح ریسپانڈ بھی نہیں کر سکتا تھا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا لاہور میں ٹریفک جام کے مسائل حل کرنے کیلئے ٹریفک ریسپانس یونٹ تشکیل سٹی امار آثر کا کہنا ہے جدید ٹیکنالوجی سے لیس اہلکار گوگل میپ کی مدد سے رشوالی جگہوں پر ریسپانس کریں گے سٹی ٹریفک پولیس لاہور کی سموک تدارک مہم دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کی خلاف ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن اب تک تین تیس ہزار گاڑیوں کو چھے کروڑ ساٹھ لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا چھے ہزار تین سو چوالیس گاڑیوں کو چلان ٹیکٹس جاری ہوئے موسیقی